تحریک انصاف جلد بازی نہ کرے واپس اسمبلی جائے اور کردار ادا کرے سوچنے کا ایک موقع دے رہے ہیں چیف جیسس اور پاکستان نے پی ٹی آئی کو مشورہ دے دیا چیف جیسس سپریم کور نے قومی اسمبلی کے اسلیفے ایک ساتھ منظور کرنے کی درخواست پر سمات کی چیف جیسس نے ریمارس میں کہا کہ عوام نے آپ کو پانچ سال کے لیے منتحب کیا ہے بگئر پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے چیف جیسس نے ریمارس میں کہا کہ سپیکر کے کام میں اس قسم کی مداقلت عدالت کے لیے کافی مشکل ہے اسلیفوں کی تصدیق پر سجر مسئلہ ہے پارلیمنٹ کا اکرام ہمارا فریضہ ہے جو ہم کریں گے ممکن ہے ایک ساتھ اسلیفوں سے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ ہو تحریک انصاف کا پہلا فریضہ پارلیمنٹ میں شمولیت ہے جبکی سپیکر قاسم چوری کے اسلیفوں کے آرڈر پر ہم سے فیصلہ نہ لے ممکن ہے نئے آنے والے سپیکر تصدیق کر کے اپنی تسلیق چاہتے ہوں تحریک انصاف پر ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو جلدی میں نہ کریں چیف جیسس نے کہا ریاست کے معاملات میں واضح داری اور پردار سے چلنا پڑتا ہے جلدبازی نہ کریں چیف جیسس نے کہا کہ کیا سپیکر سے کبھی پوچھا ہے کہ اسلیفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہی اسلیف کا اپنا طریقہ کار ہے ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں عدالت میں وکیل تحریک انصاف کو مزید تیاری کا وقت دیتے ہوئے اسلیفوں کی منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر عمران خان سے ہدایات لینے کی مہرت دے دی سماعت غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دی گئی